نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحیاء شعبت من الایمان حیاء ایمان کی ایک مرکزی شاخ ہے ایک مرکزی شاخ معمولی شاخ نہیں بنیادی قدر جسے کہا جائے کو نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرما دیا اچھا اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حیاء تو سراسر خیر ہے شرموہیا سراسر خیر ہے یعنی اس حوالے سے ایک آدمی دوسرے کو سمجھا رہا تھا کہ اب اتنی شرم نہیں کرنی چاہیے تو اس پر دوسرے نے کہا کہ نہیں حیاء تو سراسر خیر ہے حیاء یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو حیاء کرتا ہے اس کو حیاء کے حوالے سے نہ سمجھاؤ کہ کم کیا کرو کیونکہ حیاء تو سراسر خیر ہے الحیاء خیرن کلہو سراسر خیر ہے جو فرمایا گیا ممن مردوں سے فرما دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھیں فرمایا اور ممن عورتوں سے فرما دو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں یہ نگاہوں کا نیچے رکھنا کیوں ہے شرموہیا کی وجہ سے یعنی دیسی پردہ ہے پردے کے بیچے کہہ شرموہیا اچھا یا اللہ تعالیٰ نے قرآن بعد میں ارشاد فرمایا عورتوں کو فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردگی نہ کرو جیسے پہلے جاہلیت کی بے پردگی گھروں میں ٹھہری رہنا کیوں ہے پردے کے لیے اور شرموہیا کی وجہ سے اور بے پردگی نہیں کرنی جیسے جاہلیت کی بے پردگی تھی کیونکہ وہ شرموہیا کے خلاف ہے وہ پردے کے خلاف ہے اب میری عرض یہ ہے جو کوئی ایڈیوپیشن ہے ایڈیوپیشن بلکل درست ہے بلکل چیفہ بلکل ہونی چاہیے ایڈیوپیشن بہت ضروری بہت ضروری بہت زیادہ ضروری لیکن کوئیڈیوپیشن یعنی لڑکے اور لڑکیوں کا اکٹھے پڑھنا اس میں جو موجودہ صورتحال ہے جو اس وقت عملی مشاہدہ ہے جو کسی بھی کالج یونیورسٹی میں جا کر دیکھا جا سکتا ہے آپ کو بحیثیتیں مسلمان میں ارز کرتا ہوں جو بھی سننے والا ہمارا ویور ہے اس کو بحیثیتیں مسلمان ارز کرتا ہوں جو پڑھنے والے ہیں جو پڑھنے والیاں ہیں ان کو بھی ان کے ہی اسی قرآن اور حدیث کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے میں ایک درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنی اس مخلوع تعلیم کو ایڈوکیشن کے انداز کو اور قرآن و حدیث کے ان فرامین کو آپس میں مقابلہ کر کے دیکھ لیں کہ کیا یہ نظام ان تعلیمات پر برا اترتا ہے یا نہیں اترتا ہے اگر اترتا ہے تو پھر درہ مجل کے ہمیں سمجھا دیں اور اگر نہیں اترتا اور سو فیصد نہیں اترتا قطعن نہیں اترتا تو پھر مسلمان کو اس کے قرآن اور حدیث کی دی ہوئی ہدایات کے مطابق کیا اس کا عمل ہونا چاہیے اس کے لیے شاید کوئی نئے سرے سر سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے ہر مسلمان کا ضمیر جس کا ضمیر زلدہ ہو وہ خود سمجھ جائے گا کہ قرآن حدیث کی ان تعلیمات کی روشنی میں موجودہ کو ایڈوکیشن جائز ہے یا نہیں یہاں ہمارے ہاں جو جو ہوتا ہے اس کا اگر تھوڑا سا بھی میں خلاصہ عرض کروں نا تو جس کو کہتے ہیں نا کانوں سے دھوان نکلے گی وہ والا حال ہو جائے جو ہمارے ہاں ماں باپ اپنے بچوں کو بیشتے ہیں بچوں کو تو چلو بیشتے ہیں بچیوں کو جو بیشتے ہیں ان کو نائنٹی فائی پرسنٹ تو مجھے یہی امید ہے کہ نہیں پتا ہوگا کہ وہاں کیا ہوتا ہے اور اگر پتا ہے بیشتے ہیں پھر دیوز ہیں شرم و ہیا کے بر خلاف چیزیں اپنی رشتے اپنی بچیوں میں دیکھیں اور پھر بھی پرواہ نہ کریں تو حدیث میں فرمایا کہ دیوز ہیں جنت میں نہیں جائیں گے لیکن نہیں پتا اور اکثر کو نہیں پتا تو ان کو عرض ہے کہ ایک مرتبہ جا کے دیکھیں ہم ان کو پورا نقشہ کھینچ کے دیں اس سے بہتر ہے کہ ایک مرتبہ جا کے مشہدہ کر لیں مرتبہ جا کے دیکھیں